پشاور بی آر ٹی ایک ایسا منصوبہ جسے کھڑا بس سرویس کہا گیا جسے کرپشن کا گھڑ بھی کہا گیا جسے ناہلی کا میگا پروجیکٹ کا نام بھی دیا گیا یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی پلاننگ کے شروع کیا گیا اور اب جبکہ اس منصوبے کا افتتاہ کیا جا رہا ہے تو ایسے تمام لوگ کے موہ پر زوردار تھپڑ ہے جو اس منصوبے کی بیجا مخالفت اور تنقید کرتے رہے اسلام علیکم میں ہوں شہباز بدر تحریک انصاف کی صوبائی حکومت خیبر پختون خاکہ اب سے سب سے بڑا جو منصوبہ تھا پشاور بی آر ٹی وہ نہ صرف مکمل ہو چکا ہے بلکہ اس کا افتتاہ بھی کیا جا رہا ہے اس منصوبے کو لے کر خیبر پختون خاکہ کی حکومت پر جتنی تنقید کی گئی اس سے لگتا یوں ہے کہ خیبر پختون خاکہ کی حکومت شاید یہ منصوبہ کبھی بھی مکمل نہ کر پائے کیونکہ اس کے بارے میں آئے روز اپوزیشن کی طرف سے قومی اسمبلی کے اندر اور قومی اسمبلی کے باہر اخبارات میں ٹی وی چینلز کے اوپر بار بار اس منصوبے کو لے کر پراپوگنڈا کیا جاتا رہا اس منصوبے کی مخالفت کی جاتی رہی اور عام عوام یہی سمجھتے رہی کہ شاید تحریک انصاف کی حکومت اس منصوبے کو کبھی بھی مکمل نہ کر پائے اور اپوزیشن نے یہاں تک کہا دیا کہ پشاور بی آر ٹی کی وجہ سے پشاور کا جو شہر تھا اسے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس منصوبے کی آر میں کرپشن کیا ایک بہت بڑا کھیل رچایا گیا ہے اور تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے ایون امران خان کے اوپر بھی اس پر الزام لگاتے رہے کہ امران خان خود اس بی آر ٹی کے اندر ہونے والی کرپشن کے ذمہ دار ہیں اپوزیشن کی جانب سے اس منصوبے کو لے کر جتنی بھی تنقید کی جاتی رہی اس میں سب سے سرہ فرش بلاول زرداری تھے جو اس بس سرویس کو کھڑا بس سرویس کا نام دیتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ پشاور شہر کو اس بس سرویس کی وجہ سے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور پشاور کے جو لوگ ہیں اس منصوبے کی وجہ سے ایک عذاب میں مبتلا ہے اس کے علاوہ مسلم لگ نواز کی جانب سے شہباز شریف اکثر کہتے رہے کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت کی سب سے بڑی ناہلی کے جو ان کی میٹرو سرویسز پر امران خان بیجا تنقید کرتے رہے تھے اور مختلف وجوہات کی وجہ سے آج وہ خود اتنے بڑے ناہل ہیں کہ وہ اس منصوبے کو مکمل نہیں کر با رہے مولانا فضل الرمان بھی اس منصوبے کو کرپشن کا گھڑ کہتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ پشاور کے لوگ اس منصوبے کا عذاب بھوگت رہے ہیں تو اسی وجہ سے یہ اپوزیشن کا ایک مجموعی طور پر رد عمل تھا پشاور بی آر ٹی کو لے کر جس کی وجہ سے آپ عوام جو تھے بار بار پشاور بی آر ٹی پشاور بی آر ٹی کا نام سن کر ان کو یہی ان کی ذہن سازی ہو چکی تھی کہ شاید یہ منصوبہ زمین پر اسی طرح ہی رہے اور کم از کم ان کی زندگیوں میں یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکے گا مگر اب تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے اس منصوبے کا افتتاہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور وہ چودہ اگست کو وزیراعظم عمران خان اس منصوبے کا افتتاہ بھی کریں گے تو گراؤنڈ ریالٹی پر کام چل رہا تھا صوبائی حکومت اس منصوبے کے لے کر بہت سنجیدہ تھی جس کی وجہ سے آج وہ منصوبہ پایت تک میل تک پہنچا ہے اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ اپوزیشن کے جتنی بھی باتیں تھی جتنے بڑے بڑے انہوں نے الزامات اس منصوبے کو لے کر عمران خان اور صوبائی حکومت پر لگائے تھے وہ نہ صرف جھوٹے ثابت ہوئے وہ تمام الزامات آج بینکاب ہو چکے ہیں اس منصوبے کے حوالے سے کچھ بنیادی جو معلومات ہیں وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پشاور بی آر ٹی یعنی بس ریپر ٹرانسپورٹ کا یہ منصوبہ کل فاصلہ اس کا جو ہے وہ انتیس کلومیٹر ہے اور اس میں تیس اسٹیشن بنائے گے اس میں دو سو بیس بسے روزانہ چلیں گی اور یہ دو سو بیس بسے میں تین لاکھ ساٹھ ہزار مسافر روزانہ سفر کر پائیں گے پشاور بی آر ٹی کی لاغت کے حوالے سے بھی اپوزیشن عوام کو مسلسل گمراہ کرتی رہی اور اس کے لاغت کے جو عداد و شمار تھے وہ شروعات میں انچاس ارب روپے تھے جبکہ بعد میں بڑھتے بڑھتے دو سالوں میں یہ تقریباً ستا سٹھ ارب تک جا پہنچے ہیں پشاور بی آر ٹی ایک بہت بڑا منصوبہ ہے یہ صرف ایک سڑک کا منصوبہ نہیں ہے جس کے اوپر دو سو بیس بسے چلیں گی بلکہ یہ اس سے بہت بڑا منصوبہ ہے اس منصوبے میں نہ صرف یہ کہ متصلہ سڑکیں بنائی گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پشاور بی آر ٹی پورے شہر کو متصلہ سڑکوں کے ذریعے کنیکٹ کرے گی پشاور کے اندر رہنے والا ہر شخص اس بی آر ٹی تک پہنچ سکے گا اور اس سے سفر سے محضوظ ہو سکے گا یہ پشاور بی آر ٹی کی جو متصلہ سڑکیں ہیں ان پر بھی بسے چلائے گی ہیں جہاں سے پشاور بی آر ٹی کا یہ روٹ نہیں گزرتا وہاں سے بھی پشاور بی آر ٹی کی جو متصلہ سڑکیں اور ان پر چلنے والی بسز ہیں وہ آم مسافروں کو ان کے گھر کے جو قریب کا جو بس ٹاپ ہوگا وہاں سے یہ بسز مسافروں کو اٹھائیں گی اور پشاور بی آر ٹی کا جو مین ٹریک کا جو سٹیشن ہوگا وہاں پر یہ ان کو لاکٹ ڈراؤپ کیا جائے گا تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ پشاور کے اندر رہنے والا ہر شخص اس بی آر ٹی سے مستفید ہو سکتا ہے چاہے اس کا گھر اس روٹ کے اوپر آتا ہے یا نہیں آتا ہے بی آر ٹی اور پنجاب میں چلائے جانے والی میٹرو بسز میں ایک سب سے بڑا فرق سبسیڈی کا ہے پنجاب میں جس طرح میٹرو بسز پر سبسیڈی دی جاتی ہے جو کہ پنجاب حکومت کے خزانے پر ایک الگ سے بوجھ ڈالا جاتا ہے جبکہ پشاور بی آر ٹی کی خاصیت یہ ہے کہ پشاور بی آر ٹی اپنا بوجھ خود اٹھائے گی جبکہ خیبر پختونخواہ کی صوبائی حکومت پشاور بی آر ٹی کے کرائے کی مد میں کسی بھی طرح کی کوئی سبسیڈی نہیں دے رہی اس کے علاوہ پشاور بی آر ٹی کی جتنی بھی بسز ہیں یہ پشاور ٹرانسپورٹ آتھارٹی کی اپنی ملکیتیں ہیں جبکہ پنجاب میں چلائے جانے والی جو میٹرو بسز ہیں وہ قرائے پر حاصل کی گئی تھی مہینے قرائے کی مد میں اچھی خاصی اماؤنٹ جو ادا کرنی پڑتی ہے پشاور بی آر ٹی جو ہے وہ ایشن ڈیویلمنٹ بینک کے اشترا یعنی انویسمنٹ سے بنائے گی اور پشاور بی آر ٹی اپنا کرزہ خود اتارے گی اس کے برقس پنجاب میں جتنی بھی میٹرو بسز بنائے گی ہیں وہ قرض لے کر بنائے گی ہیں جن کا ہر مہینے میں سود ادا کیا جاتا ہے تو یہ بیسک فرق ہے پشاور بی آر ٹی میں اور پنجاب میں جو میٹرو بسز چلائے گی ہیں ان کے درمیان میں پشاور بی آر ٹی ایک بڑا منصوبہ ہے جو کہ متصلہ سڑکے ہیں جو کہ پشاور کے پورے جو شہر کے لوگ ہیں وہ اس منصوبے سے مستفید ہو سکتے ہیں جبکہ پنجاب میں جو میٹرو بسز ہیں وہ ایک خاص روڈ تک کی محدود ہیں اور اگر آپ میٹرو بس میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود چل کر میٹرو سٹیشن تک آنا پڑے گا جبکہ پشاور میں ایسا نہیں ہے پشاور میں آپ کو متصلہ سڑکوں کے ذریعے جو متصلہ روڈ پر بسز چلائی جاتی ہیں وہ آپ کو آپ کے گھر کے جو نیرے بس ٹاپ ہوگا وہاں سے اٹھپک کریں گے اور آپ کو پشاور بی آر ٹی کا جو سٹیشن ہے وہاں پر ڈراب کریں گے یوں کہا جا سکتا ہے پھر کہ پشاور بی آر ٹی پورے شہر کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے تو اس افتتا کی وجہ سے ایسے تمام لوگ کے مو بھی بند ہو جائیں گے جو کہ اس منصوبے کو بے جا تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں خیبر پختونکہ کی حکومت نے ایک زبردست اقدام کرتے ہوئے پشاور بی آر ٹی کا ایک جو کارڈ ہے جس کے ذریعے مسافر سفر کرتے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ اس کو کھڑا بس سرویس کا نام دے چکے ہیں ان کو بجوایا ہے اور ان کو دعوت نامہ بھی بیچایا ہے کہ اس افتتا کے موقع پر وہ خیبر پختونکہ تشریف لائیں اور اس بس میں سفر کے مزے اٹھا سکیں تو پشاور بی آر ٹی خیبر پختونکہ کی حکومت کا سب سے بڑا ترقیاتی منصوبہ تھا جو انہوں نے ایک گرینڈ اپوزیشن کی مجودگی میں اور ان کی تنقید کی باوجود اس منصوبے کو نہ صرف مکمل کیا بلکہ منصوبے کی جس طرح فیزیبلٹی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ باقی ملک کے لیے منصوبہ آئندہ مثال بننے جا رہا ہے